سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور ایک اور اہم خبر دیں گے آپ کو سوات اور گردو نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کے باعث لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور اس زلزلے کی شدت پانچ آشار یا ایک ریکارڈ کی گئی ہے زلزلے کا مرکز کوہ ہندو پش بتایا جا رہا ہے اور اس زلزلے کی گہرائی انتہائی کم ہے دو سو گیارہ کلومیٹر اس زلزلے کی گہرائی بتایا جا رہی ہے سوات اور گردو نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کے باعث لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اور اس حالیہ زلزلے کی شدت پانچ آشار یا ایک ریکارڈ کی گئی ہے اور مرکز اس زلزلے کا کوہ ہندو کش بتایا جا رہا ہے دو سو گیارہ کلومیٹر اس زلزلے کی گہرائی بتایا جا رہی ہے دنیا بھر میں زلزلوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے اس سے قبل جاپان میں شدید زلزلہ آیا اور دو بار آنے والے جاپان کے اس زلزلے نے جاپان کو تہوبالہ کر کے رکھ دیا اس کے بعد امریکی ریاست کلوراڈو میں بھی ایک زلزلہ آیا جس کے وجہ سے امریکی ریاست میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی اور اب سوات میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں سوات اور گردو نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کے باعث لوگ گھنوں سے باہر نکل آئے جبکہ زلزلے کی شدت پانچ آشاریا ایک ریکارڈ کی گئی ہے زلزلے کا مرکز کوہ ہندو کشبت آیا جاتا ہے تاہم اس کی گہرائی دو سو گیارہ کلومیٹر تھی